علماء ہے وارسینِ انبیاء دامن ان کا سب آؤ تھام لیں یہ باٹتے ہیں علم کی میراس جنت کے ان سے آؤ دام لیں مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا پرگرام ہے وارسینِ انبیاء اس پرگرام میں ہم سلطانِ آزم رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائے ہوئی مبارک شریعت کا علم رکھنے والے علماء کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں کیونکہ نبیہ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے علماء کو انبیاء کرام کا وارس قرار دیا ہے کیونکہ انبیاء کرام درہم و دینار یعنی مال کا کسی کو وارس نہیں بناتے ان کی مالی وراست جاری نہیں ہوتی بلکہ انبیاء کرام علم کا وارس بناتے ہیں پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس امت کے علماء یہ وارسینِ انبیاء ہیں اس اپیسوڈ میں ہم جس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے وہ دسویں صدی کی عظیم علمی روحانی شخصیت ہیں اور بالخصوص برے صغیر میں اس شخصیت کا نام آفتاب کی طرح روشن اور نمائی ہے علمی حلقوں میں اور علماء کرام کے درمیان اس شخصیت کا تعرف بالکل واضح ہے وہ کسی تعرف کے موتاج نہیں وہ شخصیت کون ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین بہت بڑا علمی نام ہے اور علماء کرام نے حضرت امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں آپ کے مکتوبات سے بڑا فیض حاصل کیا اور آلہ حضرت امام علیہ السنت کی تصانیف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا امام علیہ السنت آلہ حضرت نے دیگر اکابرین بزرگوں کے ساتھ ساتھ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات اور آپ کی کتابوں کے ریفرنسز پیش کیے ہیں قرآن کے ابتدا میں ہم شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انٹرڈکشن سنتے ہیں ان کا ابتدائی تعرف جانتے ہیں کہ ان کا نام ان کی کنیت ان کے الکاباد کیا ہے چنانچہ شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام احمد ہے اور آپ کی کنیت ابو البرکات ہے اور آپ کے الکابات میں دیکھا جائے تو آپ کا ایک لقب بدر الدین ہے یعنی دین کے یہ چاند ہیں اور چونکہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شجرہ نسب خلیفہ ثانی حضرت سیدنا امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا عمر بن خطاب فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں لہذا اس نسبت اور مناسبت سے آپ کے نام کے ساتھ فاروقی لکھا جاتا ہے کہ آپ فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ نسب کا فیض پانے والے ہیں شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت ہند کے مشہور شہر سرہند میں ہوئی تو اس مناسبت سے شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ سرہندی بھی استعمال کیا جاتا ہے مدنی چنل کے ناظرین تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا پورا نام یوں ہوگا امام ربانی مجدد الف ثانی بدر الدین ابو البرکات احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت سن 971 ہجری میں ہوئی اور سن عیسوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1563 عیسوی میں شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی مدنی چنل کے ناظرین کئی اقابلین اور علماء کی صیرت میں ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء نے جب دینی تعلیم حاصل کرنے کی ابتدا کی تو ان کی دینی تربیت اور تعلیم کا سلسلہ ان کے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے اور کئی بڑے بڑے علماء ہیں کہ ان کے ابتدائی استاز ان کے والدین ہوا کرتے جس طرح کا امام علیہ السنت عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ابتدائی طور پر علم دین سکھانے والے آپ کے والد گرامی رئیس المتقلمین مفتی نکی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں تو اسی طرح شیخ مجدد الف ثانی امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آپ کے والد گرامی کا ایک نام ہے شیخ مجدد الف ثانی امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کا نام شیخ عبدالعہد فاروقی چشتی قادری ہے اور آپ اپنے زمانے کے بہت مستند اور پائے کے عالم دین تھے اور اللہ کے ولی تھے تو امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے اپنے اس صحابزادے احمد صرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت فرمائی علوم دینیاں انہیں سکھائے اور اس کے بعد آپ نے کئی بڑے بڑے اپنے زمانے کے علماء سے علم دین حاصل کیا اور تقریباً سترہ سال کی عمر میں سترہ سال کی عمر میں نوجوانی کے عالم میں امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد صرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علوم اقلیہ علوم نقلیہ پر مہارت حاصل کی اور ایک شاندار عالم کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے بدری چل کے ناظرین امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والد گرامی تھے صوفی بزرگ تھے عالم دین تھے تو جس طرح آپ کے والد گرامی نے شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علوم دینیاں سکھائے علم دین پڑھایا تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عملی تربیت بھی فرمائی اور عبادات اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر نیاز کس طرح جھکانا ہے کس طرح عبادت سے لو لگانی ہے یہ سلسلہ بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو سکھایا چنانچہ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو عبادت نافلہ خصوصا نفل نمازوں کی توفیق اپنے والد بزرگوار سے ملی یعنی نفلی عبادت اور بالخصوص نفلی نمازیں پڑھنے کا جو سلسلہ تھا شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تو اس کا بنیادی سبب کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ والد گرامی کا صدقہ تھا ان کا فیضان تھا ان کی تربیت کا سمرہ تھا کہ انہوں نے میری اس انداز میں تربیت کی کہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نفلی عبادات بھی کسرت سے فرمایا کرتے تھے مدنی چل کے ناظرین اس بات سے ہمیں بھی درس لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم خود بھی علوم دینیاں سیکھیں اس میں مہارت حاصل کریں رب کی عبادت کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو اور اپنی اولاد کو اس کا درس دیں کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے خاندان میں ہماری فیملی میں جب بچوں کی ولادت ہو تو ان کی ابتدائی دینی تعلیم کا سلسلہ گھر کے افراد ہی سے شروع ہو اور بچپن ہی میں بچوں کی اس انداز میں تربیت کی جائے کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی رب تبارک وطالہ کی عبادت کریں رب تبارک وطالہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں اور علم دین کی بہاروں کو عالم میں عام کریں امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد صرحندی رحمت اللہ تعالی فکر پر عمل کرنے کے اعتبار سے آئمہ ارباہ میں سے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی تقلید فرماتے تھے آپ کے مقلد تھے اور فکر حنفی کے مطاوق آپ نے علم بھی سکھا اور اس علم کو عام بھی فرمایا تو تقلید کے اعتبار سے شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی کو حنفی کہا جاتا ہے یعنی آپ احناف میں بہت بڑا نام اور بہت بڑا مقام رکھتے ہیں برے صغیر میں حنفی علماء کی فیرشت میں شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی کا نام بڑا نمائی ہے اور امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی کو امام آزم رحمت اللہ تعالی سے بڑی عقیدت اور محبت بھی تھی جی ہاں مدنی چل کے ناظرین امام ربانی رحمت اللہ تعالی کی کتابوں اور تصانیف کو دیکھا جائے تو آپ نے کئی مقامات پر امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا بڑے شاندار انداز میں ذکر فرمایا ہے چنانچہ امام ربانی شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب میں ایک مقام پر امام عاظم رحمت اللہ تعالی کا ذکر یوں فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے بزرگ ترین امام امام عجل پیشواہ اکمل ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی بلندی شان سے متعلق میں کیا لکھوں آپ رحمت اللہ تعالی تمام ائمہ مجتہدین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین میں خواہ وہ امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ ہو یا امام مالک رحمت اللہ تعالی stamina یا پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ ان سب میں سب سے بڑے عالم اور سب سے زیادہ ورہ و تقوی اختیار کرنے والے تھے بلکہ امام ربانی مجدد الفی ثانی رحمت اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ذکر کیا کہ کہ تمام فقہا امام آزم ابو حنیفہ کی عیال ہیں یعنی ان سے فیض لینے والے ہیں مدنی چل کے ناظرین شیخ مجدد الفی ثانی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب علوم شرعیہ پر کمال حاصل کر لیا آپ کی تعلیم کا سلسلہ بظاہر مکمل ہو گیا تو پھر آپ نے ہند کے شہر آگرہ کی طرف ہجرت فرمائی وہاں آپ منتقل ہوئے اور وہاں پر آپ نے درس و تدریس کا یعنی علم دین پڑھانے کا ٹیچنگ کا بقاعدہ سلسلہ شروع کیا جب کافی عرصہ آپ آگرہ میں رہے تو آپ کے والد گرامی کو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی یاد آئی ایک شفقت پدری کے طور پر مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے والد گرامی جو تھے انہیں اپنے شہزادے سے اپنے صحابزادے سے ملاقات کا اشتیاق ہوا نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین کو اولاد کی طلب ہوتی ہے تو اولاد حاضر ہوتی ہے اولاد کو بلوایا جاتا ہے لیکن شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے والد گرامی سبات کو سمجھتے تھے کہ میرے صحابزادے علم دین کی خدمت کر رہے ہیں دین کو پھیلانے کی خاطر اپنے علاقے سے ایک دوسرے علاقے آگرہ شہر میں موجود ہیں لہذا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کی شفقت اور محبت کا عالم دیکھیں کہ امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلانے کے بجائے آپ کے والد گرامی خود آگرہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نور نظر اپنے صحابزادے امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ سے ملاقات امام ربانی کے والد گرامی آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو کسی عالم نے اچانک آنے کی وجہ دریافت کی کہ آپ اتنا دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں تو اب امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے والد گرامی نے کتنا شاندار اور محبت بھرا جواب دیا شفقت پدری کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے ارشاد فرمایا کہ شیخ احمد سرہندی کی ملاقات کے شوق میں یہاں آ گیا چونکہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے ان کا میرے پاس آنا مشکل تھا اس لیے میں خود آ گیا ہوں سبحان اللہ کتنا محبت بھرا انداز ہے والد کی طرف سے کہ آپ کے والد گرامی جانتے تھے کہ ان کی مجبوری ہے یہ علم دین سکھا رہے ہیں دین مطین کی خدمت کر رہے ہیں لہٰذا ان کو بلانے کے بجائے آپ کے والد گرامی خود تشریف لیا ہے آج اس واقعے سے ہمیں بھی درس لینا ہے کہ اپنی اولاد سے ایک محبت کا جو ایک تعلق ہوتا ہے جو بہت اچھی بات ہے اور اگر ثواب کی نیت سے رب کی رضا کے لیے اولاد سے محبت کا اظہار کیا جائے تو یہ کارے ثواب بھی ہوگا رب کی رضا دلانے والا سبب بھی ہوگا لیکن اس اولاد کی محبت کی آر میں ہم اپنی اولاد کو علم دین سے دور نہ کریں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو محبت کا نام لے کر اپنی اولاد کو دین کی راہ سے دور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اولاد سے محبت کرنی ہے اور حقیقی محبت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ رسول کے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے اگر وقف نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں علم دین سیکھنے کی طرف راغب کرنا ہے علماء کی صحبت انہیں دینی ہے اور انہیں دینی ماحول پروائیڈ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے اس انداز میں محبت رکھنے کی بھی ہمیں توفیق مدنی چل کے ناظرین اس واقعے میں کتنا پیارا ایک ذکر ہوا کہ شیخ امام احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ کے والد گرامی خود اپنے شہزادے کو دیکھنے کے لیے آگرہ تشریف لے آئے حدیث مبارکہ میں جہاں والدین کو دیکھنے ان کی زیارت کرنے کی فضیلت کا بیان ہے تو اسی طرح اولاد کو بھی شفقت اور محبت سے دیکھنے کے فضائل و مناقب کا بیان روایتوں میں موجود ہے سرکار آزم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الموجم القبیر کی روایت جب باپ اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھتا ہے تو بیٹے کو ایک غلام ازاد کرنے کا ثواب ملتا ہے بارگاہ رسالت میں عرص کی گئی اگرچہ باپ تین سو ساٹھ مرتبہ دیکھے یعنی اگرچہ باپ اپنے بیٹے کو بار بار دیکھے تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل بڑا ہے یعنی اسے سب کچھ قدرت ہے اس سے پاک ہے کہ اس کو اس کے دینے سے آجز کہا جائے یعنی رب تبارک و تعالی ہر نظر پر ہی یہ ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اولاد سے محبت رکھنے اور اللہ رسول کے احکامات کے مطابق اپنی اولاد اور ساری مخلوق سے جس جس سے محبت رکھنے کا حکم ہے یا جس جس سے محبت رکھنا جائز ہے اللہ تبارک و تعالی شریعت کے اصولوں کے مطابق ان سے محبت رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور کبھی بھی مخلوق کی ایسی محبت اتا نہ فرمائے کہ جو اللہ رسول کے احکام کے خلاف ہو مدنی چل کے ناظرین امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد صرحندی رحمت اللہ تعالی قرآن سے بڑی محبت فرماتے تھے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے حضر تو حضر آپ سفر کی حالت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے بلکہ امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ حالت سفر میں بھی تین تین چار چار پارے تلاوت کرلیا کرتے تھے آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے تو امام ربانی شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور آیت سجدہ آتی تو اس کی تلاوت کرنے کے بعد سواری سے اتر کر آپ سجدہ تلاوت کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے محبت اتا فرمائے بڑے بڑے علماء جو دین کی خدمت کرتے رہے اور واقعہ تن وہ مصروف شخصیات تھے ان کی دینی مصروفیات تھی فتوہ نویسی کرنا کتابیں تصدیف کرنا پڑھانا تدریس کرنا لوگوں کی اصلا کرنا اتنی شاندار اور اہم دینی مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بھی محبت کرتے اور اپنا وقت خاص کر کے بڑے بڑے اکابر علماء قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ اتا فرمائے کہ وہ دینی علماء دینی مصروفیات کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے عذر نہ بناتے بلکہ دینی مصروفیات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا شب و روز کا وظیفہ بناتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت اتا فرمائے کہ دنیاوی کاموں کی مشغولیت کے پیش نظر ہم قرآن سے دور نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ قرآن کی زیارت کرنے اس کا دیدار کرنے اس کو چھونے اسے چومنے اسے پڑھنے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے مدلی چل کے ناظرین امام ربانی شیخ مجدد الفی ثانی رحمت اللہ تعالی صحابے کرام اور اہل بیت ادھار اور بالخصوص پنج تن پاک سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی کا یہ انداز تھا کہ جب آپ فاتحہ دلاتے عیسال سواب کا سلسلہ کرتے تو خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کے اہل بیت کے ان افراد کو عیسال سواب کرتے جنہیں پنج تن پاک کہا جاتا ہے یعنی حضرت سیدنا مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم خاتون جنت خیر النساء شہزادی مصطفیٰ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کی بارگاہ میں عیسال سواب کیا کرتے حضرات حسنین کریمین یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے دو پیارے نوازوں دو جنتی پھولوں دو جنتی نوجوانوں کے سرداروں امام حسن اور امام حسین کی بارگاہ میں عیسال سواب کیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے موجود ہیں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے ارشاد فرمایا یعنی نبی پاک علیہ السلام نے خواب کے عالم میں امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا کہ میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجے یعنی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کھانے وغیرہ پر جب فاتحہ دلاتے عسال سواب کرتے نیاز کا سسلہ کرتے تو خاص طور پر پنج تن پاک ہی کو عسال سواب کیا کرتے لیکن پیارے آقا علیہ السلام کو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ السلام کو خصوصی محبت تھی تو اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے گویا کہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی کو یہ اشارہ دیا کہ جس طرح آپ پنج تن پاک کو خاص طور پر عسال سواب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ امہات المومنین بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عسال سواب کیا کریں آپ فرماتے ہیں میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ حضرت عائشہ کے گھر بھیجا کرے امام ربانی شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شریک تام نہیں کرتا تھا یعنی عیسال سواب میں ان کا نام ذکر نہیں کرتا تھا فرماتے ہیں اس کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلکہ سب اہل بیعت کو شریک کیا کرتا ہوں اور تمام اہل بیعت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں سبحان اللہ کتنا محبت بھرا انداز ہے کہ امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اپنے عمل کا اپنی نیاز کا ثواب نظرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور پنجتن پاک اور پھر اس خواب کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی عنہ امہات المومنین بلکہ جمعی اہل بیعت اتحار کو ایسال سواب کرتے ان کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرتے اور کتنا خوب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اہل بیعت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں رب تبارک و تعالی کی رضا کو پانے کے لیے رب کی نعمتوں کو پانے کے لیے دنیا اور آخرت میں آفیت کو پانے کے لیے میں انہیں وسیلہ بناتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی اہل بیعت اتحار اور صحابہ کرام سے ایسی محبت رکھنے کی توفیق اتحار فرمائے مدری چینل کے ناظرین اس حکایت سے اس خواب سے ہمیں بھی درس لینا ہے کہ جب ہم ایسال سواب کریں اللہ ہمیں یہ توفیق اتحار فرمائے کہ روز ہی ایسال سواب کا سلسلہ ہو جو ہم دو وقت کھانا کھاتے ہیں اس حلال طیب کھانے پر بھی اگر سورہ فاتحہ کچھ صورتیں کچھ درود پاک وغیرہ کلمات پڑھ کر اگر ہم اس کا ایسال کر دیں تو وہ بھی نیاز ہو جائے گی وہ بھی ہمارے لیے کار سواب ہو جائے گا اور اس کا نظرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں انبیاء اکرام صحابہ اکرام امہات المومنین اور اہل بیعت اتحار اور علماء اولیاء کی بارگاہ میں اور اپنے خاندان کے اور مسلمانوں کے مرہومین کو پیش کریں گے تو ہمارے سواب میں کمی نہیں ہوگی لیکن ان مرہومین کو بھی یہ سواب پہنچے گا بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچے گا تو انشاءاللہ ان کی برکتیں ملیں گی ان کا فیض ملے گا مدری چینل کے ناظرین شیخ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی بڑی علمی شخصیت تھے اور علمی شخصیت کے ساتھ ساتھ روحانی شخصیت بھی تھے اور رب تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ ہمیں حسن زن ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ولایت کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا اور ایک محاورہ بھی ہے کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے تو اس سے متعلق ایک شاندار حکایت ہے کہ جب امام ربانی شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی مرکز الاولیاء لاہور میں قیام پذیر تھے تو ایک مرتبہ کیا ہوا ایک سبزی فروش آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا سبزی بیچنے والا بظاہر ایک عام سا مسلمان تھا وہ حاضر ہوا تو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے جب حاضرین نے دیکھا کہ اتنے بڑے امام اتنے بڑے عالم ہیں اور ایک سبزی فروش کے لیے آپ اس طرح عدب اور تعظیم کا سلسلہ کر رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس سبزی فروش کے جانے کے بعد لوگوں نے استفسار کیا پوچھا کہ یا سیدی اس تعظیم کی وجہ کیا ہے وہ تو ایک سبزی فروش تھا تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی نے ایمانی فراست اور بصیرت کے تحت ارشاد فرمایا کہ یہ عبدال ہیں یعنی اولیاء کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جن کو عبدال کہا جاتا ہے امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں بظائر یہ سبزی فروش ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ یہ عبدال ہیں یعنی اولیاء کی ایک خاص قسم میں شامل ہیں اور فرمایا کہ خود کو چھپانے کے لیے یہ پیشہ اختیار کرتے ہیں سبحان اللہ یہ اولیاء کی نظر ہوتی ہے کہ وہ اولیاء کی معرفت رکھتے ہیں اور انہیں پہچان لیتے ہیں مدنی چل کے ناظرین امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کی کئی تصانیف ہیں اور بالخصوص جس تصنیف کا ذکر ہوتا ہے اور جس سے آلہ حضرت امام علی سنت جیسی شخصیات نے بھی استفادہ کیا ہے اور فتاوہ رضویہ شریف میں بھی جس کتاب کے جا بجا حوالے ملتے ہیں وہ آپ رحمت اللہ تعالی کے مکتوبات ہیں جنہیں مکتوبات امام ربانی کہا جاتا ہے چونکہ فارسی زبان میں ہیں کہ مختلف خطوط کے ذریعے آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے خلفات، تلامزہ اور دیگر مسلمانوں کو جو شرع احکامات تعلیم فرمائے ان کو جب جمع کیا گیا تو ایک زخیم کتاب مرتب ہوئی جس کو مکتوبات امام ربانی کہا جاتا ہے اور اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے اسی طرح آپ کی کتاب ہے اثبات النبوہ آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا رسالہ تحلیلیہ آپ کی کتاب کا نام ہے معارف لدنیا اور ایک کتاب کا نام ہے شرح رباعیات اور آلہ حضرت امام علی سنت نے جا بجا ان کا ذکر خیر فرمایا اور آلہ حضرت کے جو خلفات تھے ان کو بھی شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی سے بڑی محبت تھی کتب مدینہ زیعودین مدلی رحمت اللہ تعالی جو خلیفہ آلہ حضرت ہیں امیر علی سنت کے بھی پیرو مرشد ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کتب مدینہ زیعودین مدلی رحمت اللہ تعالی نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر رشاد فرمایا کہ مجدد الف ثانی تو ہمارے سر کے تاج ہیں تو یہ محبتیں ہیں اللہ تعالی ان محبتوں کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے مدنی چل کے ناظرین امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی فاروقی حنفی رحمت اللہ تعالی کا وسال اٹھائی سفر المظفر ایک ہزار چونتیس ہجری بمطابق سولہ سو چوبیس عیسمی کو ہوا اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر اپنی کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے مدنی چل کے ناظرین امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی اور آلہ حضرت میں علماء کرام نے کئی مناسبتیں ذکر کی ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کا نام بھی ایک ہے ان کا نام بھی احمد ہے آلہ حضرت کا نام بھی احمد ہے جس طرح مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی نے اپنے والدِ گرامی سے پڑھا ابتدائی علم حاصل کیا تو آلہ حضرت امام علی سنت نے بھی اپنے والدِ گرامی مفتی نکی علی خان رحمت اللہ تعالی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی جس طرح ساری زندگی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی نے فتنوں کی سرکوبی فرمائی اور دین کے عقائد اور آمال اور تعلیمات کا تحفظ فرمایا تو اسی طرح آلہ حضرت امام علی سنت نے بھی اپنے دور کے فتنوں کا قلعہ کمہ فرمایا اور جس طرح امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی کا وصال سفر المظفر میں ہے اسی طرح آلہ حضرت امام علی سنت کا وصال بھی اسی مہینے سفر المظفر میں ہے اللہ تعالی ان کی طربتوں پر اپنی رحمتوں کا مزید نزول فرمائے اور ان سے ہمیں حصہ تا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل دیکھتے رہیے آؤ تھام لے یہ بات تہرم کی میراس جنت کے ان سے آؤ دام لے